شمال الرحیم سٹیج پہ تشریف فرما محضرت نمانان اگرامی پنڈال میں تشریف فرما دوست بزرگ بھائی ہماری بہنیں خواتین میں آج آپ اپنے بھائیوں کو بتاؤں گا کہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ جو بنیادی رشتہ ہے وہ کیا ہے جناب پاکستان میں قائدی آزم محمد علی جناب اور آزاد کشمیر میں بانی صدر آزاد جمہور کشمیر راجی امیل سردار محمد ابراہیم حوام صاحب جنہوں نے انیس جولائی انیس سو سین سالیس کو سری نگر جو آج بھارت کے قبضے میں ہے وہاں اپنے گھر پر قرارداد علاقے پاکستان منظور کروائی اور بھارت کو یہ پینام دیا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ بھی لاک شاتے ہیں لوگو یہ وہ جدوجہد ہے جو پاکستان کے مارز و جور میں آنے سے پہلے سردار محمد ابراہیم حوام صاحب میں شروع کی اور جب چوبہ اکیس انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز و جور میں آیا اور پھر چوبی سکر پر انیس سو سنتالیس کو آزاد کشمیر میں باغی حکمت قائم ہوئی تو سردار محمد ابراہیم حوام صاحب اکوان میں متحدہ میں نمائنگی کے لیے گئے یہاں پہ انہوں نے اکوان میں متحدہ میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک انقلابی حکمت کا نمائنگا ہوں مجھے یہاں پہ سنا جائے میری پوری جو کشمیری قوم ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہلاکتی ہے آج آپ ہے کہ بھارت کیوں نہیں رائشماری پی آتا ہے آج سرنگر میں بھادی میں لداہ میں ہر جگہ ہلاکے پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں آپ نے کبھی سنا ہو نہیں سنا آپ نے کہ کبھی یہ نعرہ لگاؤ کہ ہلاکیں درستان کریں گے ہاں یہ نعرہ ضرور لگا ہے کشمیری آبادی چاہتے ہیں یہ نعرہ ضرور لگا ہے کشمیری پاکستان کے ساتھ ہلاک جاتے ہیں تو میں آج اس چیک کی وسادے سے بارے سرطار کو اور ان عامرانہ لوگوں کو جو عامریت کیا وہاں پر ایک بجال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم کب تک کشمیریوں کو تم وہاں پر قابض کر کے خوشیں بٹھا کے رکھو گے ایک دن آئے گا انشاءاللہ علیہ جی رائشماری ہوگی اور کشمیری سو فیصد اپنے ووٹو سے پاکستان کے ساتھ ہلاک کریں گے میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اور حاصل کر کے مطلبین کا کہتے ہیں مجھے اور میری پارٹی جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کو مجھے نمائنگی کرنے کا عزاز بخشا میں اپنی کیا کہتے ہیں سردار حالد ابراہیم حامسہ جو آج ہم نے نہیں رہے مجھے ان کا وہ کول آج یاد ہے وہ کہتے تھے کہ میں پہلے پاکستانی اور پھر کشمیری ہوں ہم پوچھتے تھے آپ یہ کس طرح کہتے ہیں وہ کہتے تھے جناب میں اس طرح کہتا ہوں کہ میرے والد سردار ابراہیم حامسہ نے انیس جولائے انیس سو سنتالیس کو پاکستان بننے سے پہلے قرار دادے علاقے پاکستان کی پیش کی ہم آئینی طور پہ تو پاکستان کی علاقے آج تکی منظمہ دلی کے دلی طور پہ نیاز بھی پاکستانی ہوں میں بہت شکریہ کے ساتھ آپ کے ساتھ آخری جنارہ لگا کے اجازت چاہوں گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا بہت شکریہ